تاریخِ اقوامِ کشمیر تحریر محمد دین فوق آواز خانڈِ آشک حسن قسط نمبر دو عنوان میر کشمیر میں دو قومیں ایسی ہیں جو اپنے ناموں کے اول یا آخر لفظ میر کا استعمال کرتی ہیں جہاں یہ لفظ پہلے استعمال کیا جاتا ہے مثلا میر حسن شاہ وہاں میر کا لفظ حسن شاہ کی سیادت کو ظاہر کرتا ہے اور جہاں میر کا لفظ نام کے بعد مستمل ہوتا ہے جیسے عزیز میر وہ میر دراصل میرزا یا امیر کا مخفف ہے بلکہ تاریخِ ریاست حیدر آباد تک ان کے مصنف علامہ محمد نجم الغنی خان مرہوم رامپوری نے فرمان روایانِ حیدر آباد کے ناموں کے ساتھ لفظ میر جو لکھا جاتا ہے جیسے میر محبوب علی خان میر عثمان علی خان اس پر اپنی تاریخ کے صفحات انچاس وغیرہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرمان روایان حیدر آباد تاتاری نسل سے ہیں اور مذہب ان کا اہل سنت جماعت حنفیہ ہے ان کے ناموں کے ساتھ میر کے لفظ کا وہ مفہون نہیں ہے جو شیعانِ لکھنو کی اسطلاح میں ہے بلکہ یہ میر ترکی لفظ ہے اور اس کے معنی افسر اور سردار کے ہیں جیسے میر لشکر میر آتش میر سامان وغیرہ جنانچہ میر علی بخاری جو حدود ترکستان و مغولستان سے پرشا کے زمانے میں کشمیر آئے تھے ان کے نام کے ساتھ میر کا لفظ کشمیر آنے سے پیشتر ہی رائش تھا میر بجائے خود ایک ترکی لفظ ہو یا اس کا تعلق لفظ امیر یا میرزا سے ہو بہرحال اس کو رائش کرنے والے مغولستان کے لوگ ہی تھے کشمیر اور پنجاب میں لفظ میر نے مغل اور سادات میں جو فرق و امتیاز قائم کر رکھا تھا اس کو اب دونوں جگہ مٹایا جا رہا ہے چنانچہ میر بمانا مغل جو اقوام تھی اور جن کی پہچان کی تمیز یہ تھی کہ میر کا لفظ ان کے نام کے آخر میں آتا تھا اب وہ بھی اپنے نام کے شروحی میں میر کا لفظ لکھ رہی ہیں اور ہر چند ایسے قبائل کو سیادت کا دعویٰ نہیں ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ چند نسلوں کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا البتہ پنجاب اور کشمیر کے دیہات میں میر قوم کے جو لوگ آباد ہیں وہ ابھی تک اپنے امتیاز کو رحمان میر جمال میر کی صورت میں قائم رکھے ہوئے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ میر مغل قوم نے میر کا لفظ بعد میں استعمال کرنے کے وجہ اپنے نام سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن میرزہ خاندان کے بعض افراد نے بلخصوص پنجاب میں لفظ میرزہ کو جو نام سے پہلے لکھا جاتا تھا اب نام کے بعد لکھنا شروع کر دیا ہے جیسے میرزہ کمال الدین کی جگہ کمال الدین مرزہ عزیز مرزہ اور احمد مرزہ وغیرہ تاریخ گلشن کشمیر جو کی ایک غیر مطبوع تاریخ ہے میں میر قوم کی اصلیت کو میرزہ یا امیر ظاہر کر کے لکھا ہے کہ یہ لوگ مغل ہیں مغول خان ابن نجا خان کے زیرنگین جس قدر ملک تھا وہ مغولستان کہلایا ڈاکٹر میرزہ شیر علی بیگ ایم پی منگورا راولپنڈی اپنے ایک طویل خط میں لکھتے ہیں مغول کے لغوی معنی شریف صاف دل اور شہزادے کے ہیں مغول خود واحد لفظ ہے جوان نہیں مغل اس کا خلاصہ یا مخفف سمجھنا چاہیے مغول میرزہ یا میر کس طرح مشہور ہو گئے اس کی تفصیل زیل کے الفاظ سے معلوم ہوگی مغول خان کی اولاد میں کئی پشتوں کے بعد دو فرزن بنا میں قبل خان و قالوچی بہدر پیدا ہوئے قبل خان اور اس کی اولاد کو یکے بعد دیگرے سلطنت نصیب ہوتی گئی اور قالوچی بہدر اور اس کی اولاد کئی نسلوں تک سپہ سالاری کے منصب پر رہی قالوچی بہدر نے اپنے لیے امیر کا لقب پسند کیا اور اس کی اولاد بھی اس لقب سے مشہور ہوتی رہی تیمور گرگانی بھی اسی کی نسل سے تھا اور ہر چند کی شہنشاہ تھا لیکن امیر تیمور ہی کے نام سے مشہور رہا اور اسی لفظ کو ترہ امتیاز بنا کر ایک عالم کو فتح کر گیا شہزاد امیر زادہ کے لقب سے ملقب ہوتے تھے اور خاندال شاہی کے دوسرے افراد مرزا کہلاتے تھے بابر کا باپ عمر شیخ عمر شیخ مرزا کہلاتا تھا جب بابر ہندوستان میں آیا اس وقت وہ امیر نہیں بلکہ بادشاہ کہلاتا تھا اس کی اولاد بادشاہ سے شہنشاہ کہلائی شہزاد صاحب عالم کہلانے لگے اور افراد و خاندان کے لیے مرزا کا لفظ ہی بدستور قائم رہا بادشاہوں نے اپنے عظیم القدر عمراء و وزراء کو بھی مرزا کے خطابات سے ہی سرفراز کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ مرزا کے خطابات سے ہی سبسکرائب کرنا